پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر یہ قوی و توانہ نہ کرتے تو کیا نواز پڑھتا تو کیا روزے رکھتا اور کیا تو حج کرتا یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ جسے تجھے جسم جان کی تنبیت کر کے پالا پوسہ ہے اور فرمادے وقف اللہما جناس ذل ان کے سامنے بالکل جھک کے تابداری ان کے سامنے رہے ان کے سامنے بتمیزی نہ کر کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو تو ہوتے ہی نہ اور دعا کیا کہ رب رحم ماں کما رب یعنی صغیرہ اے ہمارے رب جیسے انہوں نے بچمن میں مجھ پر شفقت اور رحمت کی ہے یا اللہ یہ میرے ماں بھا بڑے ہو رہے ہیں یا ان پر تو شفقت اور رحمت کر جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسہ اور سمالا تھا یا اللہ میرے ماں بھا بڑے ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو اب تو سمال ان کے لئے رحمت کی دعا اور حدیث میں فرما دیا کہ جو شاید چاہتا ہے کہ مقبول حج عمرے کا ثواب گھر بیٹے حاصل کرے فرمایا کہ وہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے اللہ ان کو مقبول حج عمرے کا ثواب بتا کر دے یہ ایک ایسا عمل ہے گھر بیٹے صبح شام حج عمرہ کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہیں ہم تو روز امہ کا چہرہ دیکھتے ہیں روز اببا کا چہرہ دیکھتے ہیں ہمیں تو روز حج ملتا ہے نہیں بھائی تم جس نظر سے دیکھتے ہو ہمیں بھی پتا ہے اببا کو دیکھ رہے ہیں اببا ہی تو دورے نکلوں میں امہ کو گھورتے ہیں امہ آپ نے مجھے دیکھا اببا کو شکایت کی دیکھتے ہو تو کس نظر سے دیکھتے ہو گھری ڈالتے ہو اببا نے ڈانڈ دیا تو اببا کو آنکھے پھڑ کے دیکھ رہا اببا کو پاپا کوئی بات نہیں ہے اب میں سکسٹین کاؤں ہوں ایٹین ہونے تو پھر پوچھوں گا اور اببا نے ڈانٹا تو نائن وان وانے میرے پاس ہے تم کس نگاہ سے دیکھتے ہو بھائی وہ بھی اللہ کو پتا ہے ہاں محبت کی نگاہ اور یہ آپ اگر تجربہ کرے کبھی کبھی انسان پہ آتی ہے کبھی کبھی وہ کیفر انسان پہ آتی کہ محبت کے خاص نگاہ اببا پر ایک خاص محبت آتی گیا اور باپ نے کیسے ہمیں پالا پھولتی کیسا باپ ہمارے لیے کیسے مزدوریاں کر کر کے تڑپ تڑپ کے ہمارے لیے اچھا لاتا ہے ایک محبت آ جاتی پیار سے کبھی ماں پہ آتی کہ ماں دیکھو یا صبح شام پکا پکا کے ہمیں کھلاتی ہے ہر وہ ہماری بھوک کی فکر پہننے کی بیٹا یہ کھا لیا بیٹا یہ پی لیا بیٹا تو سو جا ماں کو اپنی فکر نہیں میری فکر اس پر انسان کو خاص محبت قلب اٹھتی ہے اب اپنی ماں یا باپ کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی مقبول حج عمرے کا ثواب لکھ دیتے یعنی خود حج عمرہ کر کے آئیں گے پتہ نہیں مقبول ہوگا کے نہیں وہاں کیا کوتائی کر بیٹھیں گے اور یہاں نگاہ سچی نگاہ سے آپ ڈال دی ماں باپ کے چہرے پہ اللہ کے نبی زمانت دینے کے مقبول حج عمرے کا ثواب ملک اور اللہ کا شکر تحدیث نعمت کی طور پہ کہتا ہوں میں نے یہ نیکی بڑی حاصل کی ہے میں نے اپنے ماں باپ کو جتنی محبت باپ کا عاشق ماں کا دیوانہ یہ کیفیت تھی میری سارے دوست یار چھوڑ دی بس باپ کے چہرہ دیکھتا اور پیر دباتا تھا میرا باپ بھی اپنے وقت کا قطب اپنے وقت کا عبدال محدث و مفسر تھا علم و معرفت کا خزانہ تھا چلے تو یوں لگے امام غزالی چل رہا ہے آئے تو یوں لگے امام رومی آ رہا ہے کتنا ہوں جب مقام اللہ نے عطا کیا تھا تو میں نے ان کی نگاہ پر اتنی نگاہیں ڈالی ہیں کہ ہر وقت ان کو چومتا تھا جب ان کو دیکھتا جب ان کے یہ کیفیت ہوتی بڑھ کے جب ماں تھا چومتا میرا باپ بخاری کا مطالعہ کر رہا ہوتا کہا کہ کیا ہوا بیٹھا کیا ہوا میں کہہ نہیں کچھ نہیں ہے بج کچھ نہیں کیونکہ پیار آ جاتا ہے ماں تھا چومتا ماں بیٹی چولے پر روٹیاں بنا رہی ہے آگ جنا آگ میں پھونک پہلے آج کے گیس کا دمانہ بھئی پہلے تو پھونک نہیں ہوتی پھونکیں مار مار کے آگ جل رہی بشاری دعا دار دیکھ کے ماں کو پیار آ رہا ہے دوڑ کے اممہ کا ماں تھا چومتا اممہ کہتا کیوں کیوں مجھے چومتا رہتا تو میں کہا کہ اممہ بس ایسی پوچھو مجھے پیار آتا میں چومتا اور میں نے بڑا لطف لیا اس کا اور آج سوچتا ہوں میں نے کم کی اور اور کرنا چاہیے تھا جہاں ان کا کپڑا دیکھا چوم کے آنکھ کھلا گا دی اممہ کہتا پٹھا ہے اببا کی ٹوپی دیکھ چومتا رکھ دی مطلب ہے اس کا لطف ہی الگ کر کے دیکھو بھئی آج نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا ہوتا ہے اس کا لطف ہی الگ ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے اور پھر اللہ تمہارک وطالہ کے رحمت اس برکت سے آج اللہ دین کا کام لے رہے ہیں تو کہنے کا مقصہ ہے ماں باپ کے چہرے کو اس نظر سے دیکھنا تو انسان کہا سے کہا تو ماں باپ کے یہ وہ مربی ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ مربی جس کے ساتھ جب اس طرح کا محبت کا معاملہ ہو اور ان کے سامنے بالکل نگاہ جھوکا کے خاموش اس پر کوئی بتبیزی نہیں ماں کی بات سمجھ میں نہیں آرہی خاموشی اختیار کرو باپ کی بات سمجھ میں نہیں آرہی خاموشی آگے سے جرہ نہ کرو جیسے آج کے بچے کرنے لگتے ہیں آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں آپ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے ہیں آپ انڈیا میں پیدا آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں آپ کو کیا پتا امریکہ امریکہ تیرے میرے وجود کا نام امریکہ ہے اور امریکہ ہے کیا بھائی آہ نہیں پاپا آپ کو یہ امریکہ نہیں آرہی میں امریکہ سیزن بلو پاسپورٹ آپ نے گرم پاسپورٹ کیا کہاں پھر رہا بھائی حقائق نہیں بدلتے امریکہ میں آکے آپ نے کہا موں سے کھانا چھوڑ دیا ہے امریکہ میں آکے آپ نے ہگنا چھوڑ دیا ہے امریکہ میں آکے آپ نے جب وہ سونا چھوڑ دیا ہے کیا کیا ہے کونسا کمال کیا بابا آدم سے لے کے انسانیں موں سے کھا رہے ہیں آپ بھی موں سے کھا رہے ہیں بابا آدم سے لے کے لوگ ہگتے موت تیارے ہیں تم بھی ہگتے موت تیارے ہو بابا آدم سے لے کے ہگنے موت تیارے ہو آج امریکہ میں رہنے والے کی بھی فضلے اور پکھانے میں بو ہوا ہے کونسا امریکہ نے ایسی اجاز کر دی کہ وہ کھالو تو تمہارے پکھانے میں خوشبو آئے گی تمہارے پشاب میں خوشبو آئے گی تو پھر کس بات کا ناز ہے جب حقیقت زندگی تمہاری وہی ہے جو شروع باب آدم سے چلی تھی آج تک تو حقیقت کی نگاہ سے ہٹانے والا گمراہ ہو جاتا ہے اس حقائق کو نہ ہٹاؤ ان لوگوں کی زندگی ہم سے زیادہ خوبصورت تھیں کیوں کوئی اللہ اپنے اللہ کو بھی پھولتے نہیں تھے اور اللہ کی دین نیمتوں کو بھی بھولتے نہیں تھے نیمتوں کو کھاتے تھے مونیم کو دیکھ دیکھ شکر کے نگاہ آنسو بھاتے تھے مونیم کو دیکھتے تھے تو نیمتوں کی طرح نگاہ ڈالتے تھے کیا نیمتیں ہیں اس نے یہ بات کہنا اجی امریکہ میں بڑی اچھی بات ہے اللہ نے ایک ایسی جگہ پہ بھیج دیا جب دنیا کی آسودگی ہے اپنے ملکوں کے اعتبار سے مجاہدہ تکلیفے کم ہیں میرٹ پر فیصلے ہیں عدل کے ساتھ آپ کو روٹی روٹ کی ملتی ہے آپ کے حق ٹھیک ہے وہ الگ بات لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس وقت سے اپنے امہ کی بے توقیری کریں اپنے ابا کی بے توقیری کریں اپنے عشتوں کی بے توقیری کریں بھائی بھائی کا جھوٹا پیتا نہیں ہے جنس جرسیم لگ جائیں گے یعنی یہ حالات ہیں یہ امریکہ کی بتایا بھائی نے پی رہا نہیں میں نیا پانی چاہیے جھوٹا پانی نہیں پیتے کیوں جرمز لگ جائے گے اور نبی یہ کہہ گیا کہ سور المومن شفاؤن کہ مومن کے جھوٹے میں شفاؤن اگر کوئی بیمار ہو وہ کسی مسلمان سے کہے کہ یار یہ پانی تھوڑا سا پی کے مجھے دے دو وہ دو گونٹ پی کے آپ کو دے دے اور آپ اس کے بعد پی لیں آپ کو شفاؤں جائے گی نبی تو یہ بتا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا آپ سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں مسجدوں کے سامنے دس بارہ سال کی بچیاں بچے گود میں لے کے کھڑی ہوتی تھی جب نمازی نکلتے تھے تو کہتے ہیں بابا جی اس کو پھونگ مار دیں پیالہ دے رہے بابا جی پانی میں دم کر دیں یا بابا جی پانی میں اسے تھوڑا پی لیں ان کا نمازی نیک باہر نکلتے وہ تھوڑا پی کے دے رہے ہیں وہ جھوٹا پانی بچوں کو گھر میں جا کے پیلاتی تھی اللہ تبارک فراؤں کو شفا دے دیتے کوئی نبی کی زمانت ہے کوئی سور المومن شفاؤں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے اور آج ہماری آج ہے کہ جرسیم لگ جائیں گے اور جرسیم لگنے کے چکر میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں نہیں آپ اگر ایمان و اقان مضبوط ہوگا آپ دیکھنا جھوٹے پانی پینے پہ آپ کوئی شفا بل جائے گی